دیکھیں دیکھیں حالت پتلی ہے یہاں چھوٹا سا سائن بوڈ لکھا ہوا ہے دفکلٹ روڈ لیڈز ٹو بیوٹیفور ڈیسٹینیشن اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم دفکلٹیز سے گزر کے یہاں تک آتے ہیں اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ سب کچھ بولا دیتی ہے ابھی بچے دریاں کی طرف کہہ ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں دریاں تو سیم بہی ہیں جو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں لیکن توبٹ کی ایک اپنی بیوٹی ہے ہنی جو ہے اپنی پوٹل سمی کر رہا ہے ہاتھ میں جم گئے ہمارے ہنڈا یک ہے ہنہاں ہاتھ میں لگاتا ہو یا ریف نہ لگا وہاں پیچھے اس طرف فش فارم ہے وہاں جاتے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے بہت پکتورک نظارہ ہے یہاں کا باقی سب بچے وہاں پر آگے کی طرف فش فارم کی طرف چلے گئے ہیں وہاں فش فارم کی طرف پہلے چلتے ہیں اس کے بعد وہاں سے آ کر پھر اوپر کی طرف چلیں گے باقی ریزورٹس وغیرہ کو گھومیں گے پر مقامی لوگوں نے آلو اگایا ہوا ہے وہ آلو کے پودے بڑی اچھی گروتھ میں ہیں نہیں یہ آلو ہیں موسیقی اس کا دقیق میرہ کی طرف سے آلو نے فش فرم چکلام ؟ موسیقی 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 ہم سب لوگ تین و چاروں عبدالحنان میں حسنات سب لوگ جا رہے ہیں فش فارم کی طرف فش فارم کو وزر کرتے ہیں کیسا ہے کونسی پیچھے ہیں وہاں پر کاؤٹ ہے ہاں کونسی ہے تو یہ دریاء کا کنارہ ہے اور دونوں طرف گرین بیلٹس ہیں بہت کچھ صورت ہے ابھی آپ روڈ ٹور کو انجوائے کریں موسیقی 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 بہت مزا رہا ہے اب بھی ہم جا رہے ہیں پیش باہم کی طرف وہاں پہ یہ چاچیو بہت مزا رہا ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے دبردست اللہ تعالی کی قدرت یہ ساتھ دلیا بھی چل رہا ہے چاچو جاں بھی ہم سے کر رہے تھے اس کا پانی درہ الگ کلرکتا تھا یہاں میں فل میلہ ہے موسیقی ہماری ابھی چاچو یہی ہے وہ ہے یا فش فارم وہ ہونچا گھر فشریز والا ڈیوارڈمنٹ ہے یہ ان کے ریسٹ ہاؤس بنائے ہوئے ہوں گے یہاں پر لوگ انہیں رہائش رکھی ہوئی ہے فارم کتنے ہیں کس طرح کے ہیں ہم پھر وہ چل کر دیکھتے ہیں امار تھاگ گئے ہیں ہاں بہت ہاگ گئے ہیں ہاں بھی ہاں بھی بھوٹ گرمی ہے بارے شو بی ہوگی سارہ دیکھو اور ہم نے جیپ جوڑا سفر کی ہے بہت ہچ ہے ہم نوارا سے دے ایتنا سفر کرنا ہے جیپ ساڑی ہاں انتال جائیں گے ہاں ایک کہا ہے انہیں رہو ہیں امار تو یہ فارم فیش فیش فارم یہ والی بنایم اس کے ایک دوتین دین سیکشن بنایم یہ والی سیکشن کاری یہ فارم یہ سیکشن کاری یہ بہار پر دور پینے کے پانے کا ایک خوبصورت سا چشمہ ہے یہاں سے پائی پینوں نے لگایا ہوا تھا میں نے پانی پیا بہت زبردست منرل وارٹر جو ہمیں بہار سے ملتے ہیں ان سے بہت عالی ذائقہ ابھی ہم اس واکنگ ٹریک کی طرف آگے جا رہے ہیں پیچھے فیش ٹراؤٹ فارم ہم نے ابھی یہاں چھوڑا ہے تھوڑا سا سستائی ہیں لیکن ٹراؤٹ فیش فارم اس کو بند کیا ہوا ہے یہ سمجھنے آتے کیوں بند کیا ہوا ہے ٹورسکس اتنا دور سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر کے یہاں آتے ہیں تو اس کو کیوں بند کیا ہوا ہے پتہ نہیں ہے واپسی پر پھر بھی میں معلومات کروں گا تو اس کے اندر ریسٹ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یا جو بھی کیا ہوا ہے تو اس کو دیکھیں گے آ کر اگر فیش ٹراؤٹ ہم دیکھ سکے دوستو ابھی ہم ہائیٹنگ کر رہے ہیں بہت مزہ رہا ہے یہ دیکھیں سارے پورٹ کتنا مزی کی جگہ ہے یہ پھول ہیں سارے وائٹ وائٹ یہ پیارے پھول ہیں کسی چیز کا کھیت ہے یہ لگایا ہوئے وہ والے آلو ہیں پچھلے یہ والا ان کا لکنیوں کے سٹو رہے چکا ہے ہمیں خواتین آئیمی ہیں اس فصل میں سے کوئی چیز کننے کے لیے اور یہاں پر سمندر دریا بلکہ دریا بھول گیا ہاں ہاں جانب ہے ہم رہ رہے تھے وہ در کوئی ہے اور تک لر تھا بہت ہی پر سکون مقام ہے اور صرف دریا کے پانے کی آواز آ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی کوئی انسیکٹ کا بھی بولتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے ہر طرف پھول ایک طرف سے دریا اور ایک طرف سے لمبے لمبے درخت خوبصورت سے اور ایک خاص کا لمبہ میدان اور ساتھ مینی کے فصلیں اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ سکون مل رہا ہے آنکھوں کو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ بہت ہمارا tenho آنکھوں کو اورoses کے گایکié موسیقی 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 ابھی ہم ایک کلومیٹر کی ہائیکنگ کر چکے ہیں اوپر بادل آ گئے ہیں بادل کی وادلوں کی وجہ سے تھوڑا ٹھنڈ ہوئی ہے ورنہ کافی گرمی ہو گئی ہے کافی موسیقی یہاں تک اس ٹریک کا اینڈ پوائنٹ ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس طرف سے بارڈر شروع ہو جاتا ہے انڈیا کا تو خطرہ ہوتا ہے آپ اس طرف نہ آئیں یہاں پر آرمی کے بھی جوان بیٹھے ہیں آگے چوکیاں ہیں تھوڑا سا دور کر کے یہاں سے آگے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرف سے اس ٹریک کو اینڈ کریں اور آگے نہ آئیں پہاڑوں کے درمیان میں غار نموہ پہاڑ ہے اس طرح سے یہاں پر اوپر چھت کی ہوئی ہے پہاڑ نے اور یہ ٹریک آگے کی طرف اوپر جا رہا ہے اب یہ معلوم نہیں ہے یہ کتنا لمبا ٹریک ہے اس لئے یہاں پر بہت ساری بلیک ٹیپلیاں گھوم رہی ہیں بہت خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ تو اس لئے اب ہم اس ٹریک کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ نیکس ٹائم آئیں گے تو اس کو پتا کریں گے کہ یہ کتنا لمبا ٹریک ہے ابھی یہاں بیٹھ کر ہم تھوڑا سستا رہے ہیں بہت پورسکون جگہ ہے ماشاءاللہ یہاں پر ایجی آئی گیم والا سین دیکھنا ہو تو یہ بالکل وہی ہے یہاں سے اگر اس طرف دیکھیں وہ سامنے والے یہ جو لکڑی لگی ہوئی ہے میں آپ کو قریب سے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ والی یہاں سے آگے وہ اوپر اس پہاڑ کے اوپر انڈیا کی چوکیاں ہیں سامنے تو یہاں سے تو اتنا ہی جو ہے اس ٹریک کے اوپر ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ جائیں سب مقامی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس سے آگے نہ جائیں وہاں پر خطرہ ہوتا ہے تو ہم اس سے آگے موڑ ہے غار کی طرح کا ایک اس تک گئے تھے اس کے آگے شہ چوکیاں ہوں گی ہماری آرمی کی پھر اوپر وہ پہاڑ ہونچا ہے ان کی آرمی کی ہوں گی انڈیا آرمی کی تو وہ دیکھ کر ہم آگئے ہیں یہ دیکھیں بلکل وہی سین دیتے ہیں فصلوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں بس اس طرح کے یہاں پر رہائش نہیں ہے لوگوں کی اس کے اندر بھی نہیں ہے ممنوع علاقہ یہاں سے تو ہم اس کے ڈیڑھ کلومیٹر دو کلومیٹر اندر گئے تھے ڈیٹھ کلومیٹر تک تو وہاں تک ہم جہاں تک جا سکتے ہیں شاید اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں غلطی کیا ہے ہمیں پتہ نہیں چلا کوئی تھا نہیں گائیڈ کرنے والا تو جب ہم واپس آئے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم نے صرف یہاں تک جانا تھا اس سے آگے خطرہ بھی ہو سکتا تھا اور بارڈر قریب تھے دونوں پہاڑ آپس میں مکس ہیں کیونکہ کوئی لائن تو ہے نہیں جس کے درمیان میں بارڈ بھی نہیں ہے تو ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی شکر سے سیف گئے ہیں اور سیف واپس آگئے ہیں دریا کا خوبصورت ملاحظہ کریں اور کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جو ہم ابھی ایکسپلور نہیں کر سکے نیکسٹ کے لئے انشاءاللہ زندگی بخیر تو پھر ایکسپلور کریں گے لیکن تابو بٹ جیسی بیوٹی مجھے کہیں بھی نہیں ملی ماشاءاللہ بہت زیادہ پیارا اگر آپ آنا جاتے ہیں تابو بٹ میں تو یہاں پر آپ کو میکسیمم میں پانچ ہزار میں چھ ہزار میں روم مل جاتا ہے بہت زیادہ رش یہاں پر نہیں ہے ایک دو پوائنٹ ہیں گھننے کے ایک اپر تابو بٹ ہے اپر تابو بٹ بھی ایسے ہی میدان ہے چھوٹا سا اور ایک چھوٹا سا ٹریک ہے جو بلگو بارڈ بٹ کی طرف جاتا ہے اس کو گھنیں اور ساتھ میں فیطریہ کا روم ہے بہت زیادہ کوائنٹس تو نہیں ہیں لیکن اس کی خوبصورتی اور جو پور سکون فضا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت ہی مزیدار ہے اس طرف جو ہے آرمی کا وہ بنا ہوا ہے یہاں پر ٹاور ہے آرمی کے کچھ ریسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں یہ فرنٹس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے بلاغ میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ